پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان اخلاق زمیمہ مضموری اخلاق کو دور کرنا اس کی صفائی کر دینا اور پھر جب مصفح ہو گیا مصفح ہو گئی روح اب اس کو اخلاق حسینہ سے موتر کر دینا جیسے کپڑا میلہ ہوتا ہے اس کو پہلے دھو کے پاک صاف کر کے اس کے میل کو جار کو نکال دیا جاتا ہے پھر اس کو بلکل سکا کے تیار کر دیا اب اس کے اوپر اتر چڑکا جاتا ہے پرفیوم چڑکا جاتا ہے تو گندے کپڑے پہ کوئی پرفیوم نہیں چڑکتا بلکل اسی طریقے سے اس کے دو سٹیپ ہیں پہلا اخلاق زمیمہ کا تخلیہ اور پھر اس کے بعد اخلاق حسینہ کا تحلیہ تصوفو کی دنیا کا جو اخلاق زمیمہ کا جو بہت بڑا باب ہے اس کا خلاصہ بھی دو لفظ ہیں اور وہ دو لفظ کیا ہیں ایک ہے کبر اور دوسرا ہرس کبر اور ہرس یہ دو لفظ ہیں اس کا خلاصہ کہ گویا کہ کبر اور ہرس اگر اس کی جڑ کٹ گئی اور روح میں سے کبر اور ہرس کی گندگی نکل گئی تو سمجھو کہ ہمارا تخلیہ ہو گیا یعنی وہ صفائی ہو گئی اور ادھر اخلاق حسینہ جو ہے اس کا بھی بہت بڑا باب ہے لیکن یہ بھی دو لفظوں میں بند ہے اور وہ دو لفظ کیا ہیں زہد اور توازو زہد اور توازو سے انسان مزین ہو گیا سمجھو زہد اور توازو میں سارے کے سارے اخلاق حسینہ بند ہو گئے تو گویا کہ یہ گویا کہ یہ ریل کی دو پٹڑیاں ہیں جس کے اوپر تصوف کی جو گاڑی چلتی ہے وہ پٹڑیاں کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ زہد زہد اور اسی طریقے سے جو ہے وہ توازو یہ اس کی پٹڑیوں کے اوپر یہ جو ہے وہ تصوف کی گاڑی چلتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچتی ہے یہی اصل ہے اسی کی کوشش پر جائے سارا تصوف کام کرتا ہے ہاں وہ جزیاد کی شکل میں اور مزید امراض روحانیہ بھی سامنے آتے ہیں مزید اخلاق حسینہ جمیلہ بھی سامنے آتے ہیں لیکن میں نے آپ کے لئے اس کو آسان کر دیا کہ دو لفظوں میں اس کو بند کر دیا اور وہ یہ کہ زہد اور توازو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھے سب کچھ حاصل ہو گیا تب ہی تو حضرت حکیم الامت مجد ملت حضرت مولانا اشفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف طریق جو ہے ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے ہماری اس طریق یعنی تصوف کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے بجی سے اپنے آپ کو مٹا لیا پھر مٹانے کو بھی مٹا دیا نفی کی بھی نفی کر دی اللہ اکبر نفی کی بھی نفی کر دی اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت میں فنا ہو گیا تو گویا کہ یہ ہے وہ تصوف کی حقیقت اپنے آپ کو مٹانا تب ہی تو کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اس لئے سلطان العولیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ یہ لہور کے اندر ان کی خانقہ تھی اور ان کی اس خانقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی یہاں سے قصب فیض کرو تو اس سلطان العولیہ جو یہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ وہ تحجد کے وقت میں جب وہ تحجد کے نوافل پڑھتے اور جو اس کے بعد جب فارغ ہو کے بیٹھتے اللہ سے باتیں کرتے تو یہ شیر جھوم جھوم کے پڑھتے تھے زار و قطع روتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھتے تھے یہ ان کے مریدین نے ان کے خلفاء نے اس بات کو شیر کیا ہمارے ساتھ اور وہ شیر کیا تھا کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے اللہ اکبر یہ ہستی مٹ جائے خاک بے جان ہو جائے اور آپ جانتے ہیں خاک بے جان جو ہے یہی کمالات کا سرچشمہ ہے اس مٹی جس کو خاک بے جان ہم سمجھتے ہیں یہی سے پھل پھول پھوٹتے ہیں یہی سے خوشبویں ساری خوشبویات دنیا کی یہیں سے پیدا ہوتی ہیں سارے لباس ملووسات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں سارے معقولات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں سارے مشروبات یہیں سے ملتے ہیں سارے مسکونات یہ بنانے کے سارے سمان یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کوئی کہ دیکھو یہ خاک بے جان جب خاک بے جان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے کملات کا سرچشمہ اسی زمین کو بنا دیا آج دنیا کی درتیبے جو کچھ نعمتیں نظر آتی ہیں سب آپ کو یہ زمین سے ملتی ہیں آپ کی سائنس ٹیکنالوجی اور یہ جتنے بھی انسٹرومنٹ یہ سوشل بیڈیا کے یہ کیمرے اور یہ شیشے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ زمین سے پیدا ہوئے ہیں سب مٹی کا کمال ہے کیونکہ کمال تب ہی پایا کہ جب اس مٹی نے اپنے آپ کو مٹا دیا اسے تو کہا کہ صدقِ میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بھی جان کر دے جب اپنے آپ کو بندہ اللہ کے نام پر مٹا دیتا ہے جھکا دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اب اس کو باکمال بنا دیتے ہیں اب اس کی وجود سے کمالات پوٹتے ہیں وہ کمالات کی خوشبو پورے عالم کے اندر پھیلتی ہے اللہ تبارک وطالعہ اپنی اپنی مقبولیت کے تحت اس کی خوشبو کو پورے عالم کے اندر پھیلاتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو مٹانا اس تصوہ سلوک کی جو اصل ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دی ہے جس نے اللہ اسی کو اٹھا دیتے ہیں تب ہی حدیث میں آتا ہے من توازعا لیلہ رفعہ اللہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے جھکا دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے ہیں اور یہاں لیلہ کی قید ہے اللہ کے لئے یعنی آپ نے کوئی مٹایا اللہ کے لئے ہاں اپنے آپ کو گرایا اللہ کے لئے تو گویا ہے کہ اللہ کے لئے کی قید ہے ہاں اس بلندی کو حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی اپنے آپ کو مٹائے گا تو پھر بلندی ملے گی نہیں مدد سوچا یہ کہ بھئی من توازہ علیلہ رفع اللہ توازہ کرنے سے بلندی ملتی ہے لہٰذا بلندی کے لئے ہم توازہ اختیار کریں تو بعض مسنوعی توازہ اختیار کرتے ہیں تصنوں کے طور پر توازہ اختیار کرتے ہیں لیکن اندر کبر بھرا ہوتا ہے سامپ کی طرح جیسے سامپ جی اپنے آپ کو جھکا کے چلتا ہے بالکل زمین سے ملگا کے چل رہا ہے لیکن اندر سب سے زیادہ اندر زہر سامپ میں اور جیسی طرح بچو جو ہے بالکل یوں سر جھکا کے چلتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس بچو کے اندر زہر ہے تو معلومہ کے صرف جھکا دینا زہری نظر میں یہ بھی توازہ کی حقیقت نہیں ہے حقیقت توازہ جب تک اس کے پاس نہیں ہے اور وہ توازہ اختیار کی اس نے اللہ کے لئے بلندی حاصل کرنے کے لئے نہیں اگر بلندی حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ توازہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند نہیں کرتے اس نے اللہ کی قید لگائی ہے اور تصور سلوک یہی نظریہ تصور دوس کرتا ہے کہ توازہ کو اللہ کے لئے اختیار کرنا ہے توازہ کو بلندی کے لئے اختیار نہیں کرنا کہ توازہ کا نتیجہ چونکہ بلندی ہے لہذا اس لئے میں توازہ اختیار کروں کہ مجھے بلندی ملے رفع درجات ملے یہ بس تصورہ اسی نظریہ کی اصلاح کرتا ہے اور منازل تکراتا ہے اور جو ان چیزوں کو لے کے چلتا رہتا ہے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے اولیاء کاملین اور صدقی میں شامل کر لیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا ارحم الرحمن